بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحت رحم کرنے والا ہے میں ہوں آپ کی میزبان سبی اش اور آپ دیکھ رہے ہیں مورننگ شو گوڈ مورننگ برد سبی اور ایوری فرائی ڈے ہم خاص احتمام بھی کرتے ہیں ذکر اللہ ذکر نبی اور آپ کے روحانی مسائل پر بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے ابھی بھی ٹی وی آن کیا ہے ان سب کو سلام اور اس وقت آپ قیرت سن رہے تھے حافظ علی رحمت سے ماشاء اللہ خوبصورت آواز اور تلاوت کلام پاک سے ذکر ہو چکا ہے اور شروع ہو چکا ہے ہمارا مورننگ شو بات میں کروں گی اکثر ہماری زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائلات ہیں جیسے میں آپ سے انٹرو میں کوئی نہ کوئی خوبصورت میسیج آپ سے شیئر کرتی ہوں اور وہ آپ ہی لوگوں سے اردگرد میں دیکھتی ہوں اور مجھے آپ ہی لوگوں سے میسیجز بھی آتے ہیں اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ میرا رب ہم کتنے سارے ہیں ہمیں ہر چیز اللہ نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے کوئی تفرق نہیں ہے چاہے وہ اس کی عبادت کرے نہ کرے یہ اس کا اور ایک انسان کو اور ایک رب کا معاملہ ہے اس میں ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں ہے میرے رب میں کبھی بارش میں تفرق نہیں کیا کہ میرے عبادت یہ کرتا ہے تو میں اس کو بارش سے نواز ہو اس کو نہ نواز ہو میرا رب کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھانے پینے کی بات آتی ہے تو ہم ڈیویجن کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یہ یہ ہے یہ لیکن کبھی میرے رب نے یہ تفرق نہیں کیا اس نے وہ ساری نعمتیں جو تمام انسانوں کو عطا فرمائی ہیں وہ سب کو دیئیں جس طرح ہمارے لئے کم اور تھوڑی ہیں ان کے لئے بھی کم اور تھوڑی ہیں میں نے کہا نا یہ اس کا اور انسان اور رب کا معاملہ ہے ہمارا کوئی بھی اس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے نا کنٹیبیوشن ہے وہ جسے چاہے نواز دے کچھ لوگ اس تکبر میں بہت ہوتے ہیں کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں میں بہت سجدے کرتا ہوں اور جیسے آپ کوئی اللہ پہ احسان کریں اور دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے سجدے کا کوئی فائدہ نہیں بات آپ کے سجدوں میں ایسی ہو کہ لوگ آپ کے پیچھے چلنے لگیں کسی چیز میں میرے رب کو تکبر پسند نہیں ہے وہ رحمان ہے رحیم میں وہ سب کو نوازنے والا ہے پانی کا بہاؤ چاہے وہ انڈیا میں ہو یا چائنہ میں ہو یا امریکہ میں ہو وہ بہاؤ سب جگہ اسی طرح بہ رہا ہے وہ برسات اسی طرح ہو رہی ہے وہ ہریالی اسی طرح ہے وہ زمین کی ذرخیزی اسی طرح ہے وہ جب چاہے جس وقت چاہے نواز دے یہ اس کا معاملہ ہے انسان کو تکبر جو ہے نا وہ سوٹ نہیں کرتا کرونا آیا بڑی بڑی پاور بالکل ڈاؤن ہو گئی وہ وحد اولا شریک ہے وہ بہتر جانتا ہے زندگی میں یاد رکھیے گا کہ وہ جب دیتا ہے اگر ہم لوگوں کے اندر ایک حسد ایک بڑا ایک میں کہتے ہوں ڈیزاسٹر ہے ارے دیا بھی تو اسی نہیں ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ تو آپ کیوں حسد کرتے ہیں آپ کے اندر کیوں ایسی حسد کی جلن جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں تک انسان کو لے جاتی ہے پھر آپ اس حسد اور جلن میں اپنے آپ کو تو جلاتے ہی ہیں پھر آپ دوسرے کو گھر کو بھی جلانے کی کوشش کرتے ہیں پھر یہ دنیا تو آپ اپنی برباد کرتے ہیں آپ اس دنیا کو بھی برباد کرتے ہیں جہاں آپ نے ساری زندگی گزار نہیں ہے یہ حسد جلن آپ کو بہت آگے تک لے جاتی ہے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس نے دیا ہے وہ رب کی ذات ہے یہ تو اس کی دیوی رحمت ہے جو اس کو ملی ہے آپ کا اس میں کیا اختیار تو لہٰذا ان چیزوں سے ذرا پرہیز کریں جو دیا ہے اس پہ شکر کریں اب وہ بہتر جانتا ہے وہ آپ کو کتنا چاہتا ہے وہ کتنا عزماتا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے اور ہم اسی وقت چوک کر جاتے ہیں اور اس کی دیوی عزمائش کو اس کی قریب قربت کو بھی ہم اس چھوٹی سی نہیں بلکہ بہت بڑی گلتی سے دوچار ہو کر اس قربت کو دور کر دیتے ہیں یہ ہم سے بہت بڑی گلتی ہوتی ہے ناظرین بات کروں گی آج جمعت المبارک ہے اور میں نے کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل روحانی طریقے سے حل ہو سکیں تو آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ما شاء اللہ استخارہ بھی نکالتے ہیں اور آپ ابھی پی ٹی سی ال نمبر پلیز ضرور منشن کر دیجئے گا جو نمبر اس وقت سکرین پر ڈسپلی ہو رہا ہے ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کے کوئی بچے کو اللہ نہ کرے کچھ چیز چپک گیا تھا پرچھاوہ ہو جانا یا کوئی جھپیٹے میں آ جانا بچہ اچھا خاصا تھا چپ ہو گیا آنکھیں اوپر چڑ گئیں لڑکیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں اچھا خاصا گھرانا تھا ایک دوریاں پیدا ہو گئیں بہن بھائی لڑتے رہتے ہیں ماں باپ پریشان ہیں رشتے نہیں ہو رہے لڑکوں کو جوب نہیں مل رہی یہ سارے مسئلے مسائل آپ کو ابھی انشاءاللہ ابھی آپ کو اس کا حل ملے گا تسبیح کے ذریعے ہم ذہر بتا تسبیح میں کیا پڑا جاتا ہے کلام الہی اور ہم اس رب کو مانتے ہیں اس کے نبی کو مانتے ہیں اور نبی پر اترے قرآن کو مانتے ہیں قرآن کے ذریعے صورتوں کے ذریعے ذکر اللہ کے ذریعے اللہ کے ناموں کے ذریعے انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے